اسلام علیکم بچو پلاس سری آج ہم اپنے چپٹر نمبر ٹین واقفیت عامہ کی جو ہمارا ٹاپک تھا زمینی وسائل اس کی ایکسرسائز کریں گے ٹھیک ہے آج اس کی ہم ایکسرسائز کریں گے پہلا کوششن ہے آپ کی ایکسرسائز کا درد زہل تصاویر کو وار سے دیکھیں اور اپنی رائے کا اظہار ہستے اور اداس چہرے پر دارہ لگا کر کریں یہ والی پکچر دیکھنی ہے اور آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیسے کرنا ہے اداس اور ہستے وے چہرے پر دائرہ لگا کر کرنا ہے ٹھیک اب یہ چار پکچر دی گئی ہیں آپ کو پہلی پکچر ہم دیکھتے ہیں پہلی پکچر میں کیا ہے نل کھلاوا ہے پانی بہرہا ہے آپ خوش ہوں گے اداس ہوں گے کیا ہو رہا ہے پانی ضائع ہو رہا ہے نا تو پانی ضائع کرنے پر انسان خوش ہوگا اداس ہوگا اداس ہوگا آپ کا جواب بلکہ درست ہے اداس ہوگا تو ہم نے اداس چہرے کو سرکل کر دیا ٹھیک ہے پھر دوسری تصویر ہے درختوں کی درخت لگانا تو بہت اچھی بات ہے نا درخت لگانے کے بہت سارے فائدے ہیں ہم نے پڑی درخت کٹنا بری بات ہے تو جہاں درخت لگے ہوں گے تو دیکھ کر کیا ہوگا آپ ہسیں گے روئیں گے ہسیں گے نا ٹھیک شاب باش تو پھر آپ نے ہسنے وے چہرے پر سرکل کر دیا تھرٹ پکچر ہے دیکھیں اس میں سمندر ہے سمندر کے ساتھی کارخانہ دکھائے گیا ہے کارخانے سے جو زندی پانی ہے اس کا غلازت والا مطلب کیمیکلز والا وہ جو ہے سمندر میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی گنز ہے سمندر میں تیل تہر رہا ہے یہ تیل کے جہاز آتے ہیں نا تیل تہر رہا ہے تو سمندر جو ہے وہ گندا کر دیا ہے ہم نے تو ہم خوش ہوں گے دیکھ کر اداس ہوں گے اداس ہوں گے نا شاب باش ہم نے اداس چہرے کو سرکل کر دیا پھر اور تصویر میں دو طریقوں سے پانی رکھا گیا ہے ایک کپ میں ہے ڈھکیوی چائے اور پانی جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہے تو چیزیں ہمیں ڈھکا رکھنی چاہیے کھولی نہیں رکھنی چاہیے کھولی رکھنے سے کچھ بھی گر سکتا ہے اس میں اور پھر ہم پی لیں اور اسے ہٹ کے لیے وہ نقصان کریں لہٰذا ہمیں دیکھ کر کچھ ہوئی کہ جس نے بھی یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں وہ ڈھکا رکھی ہیں لہٰذا ہم نے ہستیوے چہرے کو سرکل کر دیا کیونکہ بچو اب آپ ہی اپنے جب کام کریں گے تو اسی طرح سے کریں گے کوسر نمبر ٹو ہے آپ کا دیئے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں یہ آپ کی خالی جگہ ہے اور یہ پور ورڈس ہیں جو دیئے گئے جو آپ نے اس میں فل کرنے ہیں نمبر ایک صاف ڈیش پینے کے لئے استعمال ہوتا ہے نمبر ایک صاف ڈیش پینے کے لئے استعمال ہوتا ہے کیا پینے کے لئے استعمال ہوتا ہے پانی شاباش پانی آپ نے لکھ دیا خالی جگہ میں سیکنڈ ہے جنگلات پرندوں اور جانوروں کا مسکن ہے کیکہ مسکن یعنی رہنی کی جگہ ہے جنگلات میں ہم نے پڑھا تھا نا بچوں کہ جنگلات میں جانور رہتے ہیں اور پرندے رہتے ہیں تو یہ ان کا مسکن ہے نمبر تری زیادہ درخت لگانے سے ڈیش خوشگوار ہو جاتا ہے کیا خوشگوار ہوتا ہے موسم خوشگوار ہوتا ہے آپ نے نمبر فورت موسم اس میں لکھ دیا ہمیں پانی کو کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے زایا نہیں کرنا چاہیے یہ کیا لکھ ہوا ہے زایا یہاں آپ نے زایا لکھنا ہے ہمیں پانی کو زایا نہیں کرنا چاہیے اس طرح یہ چاروں فلنگی بلینکس بھی آپ نے پور کر لیں اب آپ کا اگلا سوال ہے کوئی سے تین وجوہات تحریر کریں جن سے آپ کے علاقے میں پانی ضائع ہوتا ہو آپ کے علاقے میں پوچھ رہے ہیں وہ آپ کے علاقے میں پانی ضائع ہوتا ہو تو آپ نے دیکھا اگر اکثر لوگوں کے گھروں کی پانی کی تنکی بھر کر بہر رہی ہوتی ہے نمبر ایک پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے نمبر تو پارکوں میں پانی چھوڑ دیتے ہیں موٹر ٹیوب ویل چلا کر چھوڑا ہوتا ہے اور پانی پارک میں بھرا ہوتا ہے باہر نکل کے بے رہا ہوتا ہے اس طرح پانی ضائع ہوتا ہے جتنی پارک کو ضرورت ہے اتنا ہی پارک میں پانی ڈالا جائے نمبر تین آپ نے دیکھا گا آپ کے علاقے میں کار واش کے سینٹرز ہیں وہاں پر جو ہے بے انتہا پانی جو ہے وہ ضائع ہو رہتا ہے تھوڑے پانی میں بھی کار دھوئی جا سکتی ہے واش کی جا سکتی ہے نمبر فور کوششن ہے جنگلات کا کٹاؤ کیونکہ نقصان دے ہیں دو وجوہات تحریف ہے کہ جنگلات کاٹنے سے انسانیت کو کیا نقصان پہنچتا ہے اس کی دو وجوہات تحریر کرنی تھی نمبر ایک موسم گرم ہو جاتا ہے جنگل کاٹیں گے جہاں جنگل ہوتا ہے درخت ہوتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے موسم تھنڈا رہتا ہے لہذا اگر آپ درخت کاٹ دیں جنگل کاٹ دیں تو موسم گرم ہو جاتا ہے اور نمبر دو سلاب زیادہ نقصان پہنچ جاتا ہے سلاب آجائے تو پھر درخت کاٹ دیا جائے سلاب آجائے تو سلاب ہمیں زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اس میں برائے اسازہ سرگرمی دی گئی ہے بچوں جنگلات کاٹنا ہمارے لئے کیوں خطرناک ہے بچوں کو ایس او ایس کی تصویر کو آگا کے تصور سے آگا کریں ایس او ایس کے تصور سے آگا کریں سیو اوار سول یعنی اپنی زمین کی حفاظت کریں سیو اوار سول ایس او ایس کا مطلب ہے سیو اوار سول کہ اپنی زمین کی حفاظت کریں زمین کی حفاظت کریں گے پانی کی جنگل کی اور دیگر زمینی وسائل کی تو کیا ہوگا وہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے ہم ان سے زیادہ عرصے تک فائدہ اٹھا سکیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اسی سبق میں آپ بچوں کو ایک سرگرمی دی گئی ہے یہ دیکھے گا پیج نمبر 73 پر گروپ میں پوسٹر بنا کر خدرتی وسائل کو ہم کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں پوسٹر بنایے گروپ میں پوسٹر بنایے کہ ہم خدرتی وسائل کو کس طرح سیف کر سکتے ہیں محفوظ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے آپ کے لئے یہاں پہ تحریر کیا ہے کہ یہ جو سرگرمی ہے اس میں جو آپ کے خدرتی وسائل ہیں نمبر ایک پانی نمبر دو ہوا نمبر تین سمندر نمبر چار جنگلات نمبر پانچ زمین چھ دریا سات پہار نمبر آٹھ بارش جھیل اور گلیشیر اب بچوں آپ اپنا چارچر کا گروہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کی تصویر ایک چار پیپر لیں اس کے چار پیس کریں ٹھیک ہے اور ایک ایک بچہ جو ہے وہ ایک ایک ٹاپک لے لے اور اس کا پوسٹر تیار کریں پینٹ کریں پینٹنگ کریں پہلے پھر اس میں کلر کریں اور پھر ان چاروں پکچرز کو جو آپ نے بنائی ہیں وہ ایک چار پیپر پر پیسٹ کر کے کہ ایک چار پیپر لیا آپ نے اس کے چار پیس کیے آپ کا چار بچوں کا گروہ بہت ہے چار بچے الگ الگ ٹاپک لے لیں پکچر بنائے اور اپنے چار پیپر پیسٹ کریں اور اس کو کلاس میں لگا دیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھے گا پانی نمبر ایک پانی پانی کو کیسے سیو کر سکتے ہیں آپ ڈیم کے ذریعے ٹینکیوں کے ذریعے پانی کو سیو کر سکتے ہیں جھیلوں میں سیو کر سکتے ہیں تالابوں میں سیو کر سکتے ہیں ہوا کو آپ سیو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہوا کو بند کر کے کسی ڈبے میں نہیں رکھا جا سکتا لیکن ہوا سے اور بہت سے کام لی جاتے ہیں مثلاً بند میں لگائی جاتی ہیں جس سے بجلی پیدا ہوتی ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور بجلی اس طرح سستی ہو سکتی ہے نمبر دو سمندر سمندر کو بھی بند ڈبے میں نہیں رکھا جا سکتا ہے لیکن سمندر کو محفوظ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے ایک پکچر میں دیکھا تھا کہ گندہ پانی کسنتوں کا نہیں ڈالنا کچھرہ نہیں پھینکنا ہے اور جو ہمارے جہاز آتے ہیں تیل لے کر آئیل لے کر یا دوسرے سماع لے کر ان کا گندہ اور کچھرہ بھی ہم نے سمندر میں نہیں ڈالنا اس طرح سمندر کو سیو رکھا جا سکتا ہے نمبر تین جنگلات جنگلات کے بارے میں آپ نے پڑھا ہی کہ جنگل کچھ ہے وہ سیف کرنا ہے کس طرح کہ جنگلات کاٹنے نہیں ہیں اور جنگلات ضرورتاں کاٹے تو ایک درخت کی جگہ دو جنگل آپ نے درخت لگانی ہے تاکہ جنگل میں درخت کی کمی نہ ہو اور آپ کو پتہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی ملک ہو اس میں کم سے کم پچیس پیصد رغبے پر جنگل ہونا چاہیے اور ہمارے ملک میں ابھی تک صرف پانچ پیصد رغبے پر جنگل ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ جنگل لگانا ہے نمبر دو زمین نمبر پانچ زمین زمین تو آپ کو بتائیے کہ زمین ساری چیزیں سیف کریں گے تو زمین سیف ہوگی پانی سیف کریں گے سمندر کو سیف کریں گے جنگل سیف کریں گے تو ہماری زمین خود بخود سیف ہو جائے گی اور ہمیں بہت سارے فوائد پہنچائے گی نمبر چھے دریا دریا کو بھی اسی طرح سیف رکھنا ہے جیسے سمندر کو سیف رکھنا ہے اس کے پاڑ چوڑے نہیں کرنے ہیں بلکہ اس کو گہرا کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پانی اس میں رہ سکے پہاڑوں کے حفاظت کرنی ہے ان سے کیونکہ ہمیں بے شمار ماتنیات حاصل ہوتی ہیں ان کو کاٹ کاٹ کے جو ہیں وہ سوسائٹیاں نہیں بنانی پھر بارش ہے بارش کا پانی سیف کیجئے اور اس سے بے شمار کام لیجئے کہتی باری کا اور دیگر کام لے سکتے ہیں بارش کے پانی سے آپ ڈیموں میں بھر سکتے ہیں اور ڈیم سے آپ بجلی پیدا کر سکتے ہیں جیل ایسی طرح جیل کو بھی ناگندہ کریں جیل کا پانی میٹھا ہوتا ہے پاکستان میں دو تین بڑی بڑی جیل ہیں کرلی جیل ہے کینچر جیل ہے جیل ہامون مشغیل ہے یہ نمکین پانی کی جیل ہے جیل سیف الملوگ ہے پہاڑوں میں تو ان جیلوں کے بھی ہم کو حفاظت کرنی ہے کیونکہ یہ خوبصورتی کا ذریعہ ہے پھر ہے کوششن نمبر فور جنگل انسانوں کے لئے کیوں ضروری ہے جنگل کاٹنے سے کون سا نقصان پہنچتا ہے جنگل کے کٹاؤ کو کس طرح روکا جا سکتا ہے جنگل میں کون کون سے جانور رہتے ہیں زمین پر کتنے فیصد پانی ہے شجرکاری کس ماہ میں ہوتی ہے اور درخت کون سی گیس جبز اور کون سی گیس خارج کرتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کوششن ہیں جنگل کے چھوٹے چھوٹے آنسر آپ نے اپنی کاپی پر تحریر کرنے ہیں اور ٹیچر نے آپ سے پوچھنے جس کو آپ نے تیار رکھنا ہے زبانی بولنے کے لئے